اسلام علیکم میں ہوں خباب سجاد اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کے ساتھ ہو ہو لفظ نہیں ہے ہو میں جس طرح بول رہا ہوں اس لفظ کو سمجھئے گا یہ سالکین کا ذکر ہے یہ عبدو کا ذکر ہے یہ بزرگان دین کا ذکر ہے اور یہ ایسا ذکر ہے جو آپ کو انوار و تلجیلیات دنیا میں دکھانے والا ہو اور اس کے اوپر سب سے زیادہ جو زور دیا وہ دیا شیخ مغرب ابن عربی نے اور اس کو سمجھے کے انٹیڈیوز کرانے والے اس کا ذکر انٹیڈیوز کرانے والے بھی شیخ مغرب ہیں تو اب یہ ذکر جو ہے نا اس کے لیے ویسے تو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب یہ بندہ ہو کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کو کافی سادہ روشنی ملتی ہے اور اس کا بہت سٹونگ ہوتا ہے اس کو پہلے زمانے میں تو نہیں بغیر مرشد لیکن میں نے اس کو سوچا پڑا غور کیا میں نے کہا نہیں اس کو عوام میں اب عام کرنا چاہیے لوگوں کے دیکھیں اللہ کہتا ہے نا ان کے قلب کو زنگ لگ چکا ہے کناہوں کی وجہ سے بدگمانی کی وجہ سے مشکلات کی وجہ سے جو ہمارے قلب ہے نا وہ سیاہ پڑ جاتا ہے تو ہو ایک ایسا ورڈ ہے یہ آپ کے قلب کو نورانی کر دے گا نورم نور کر دے گا تجلیات آنا نہ آنا یہ رب العزت کا لیکن آپ کے قلب کے اوپر زنگ سا لگ گیا نا قدوت سے آگئی ہے وہ ہو سے ختم ہو جائے گی اور یہ قرآن پاک میں تقریبا 37 37 مرتبہ آیا ہے ہو 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 اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہو اللہ ہو اچھا اب ہم لوگ جو لوگ اس کی ریاضت کرتے ہیں وہ ان کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے چلتے پھرتے ہو 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 یہ کرتے رہیں گے تو اس سے ایک تو ان کے فیپڑوں میں بہت طاقت آئے گی اور ان کا چہرہ بہت نورانی ہو جائے گا ان کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گے اور ان کو روحانی فیض ملے گا باطنی فیض جسے کہتے ہیں اب وہ کہاں سے آئے گا کس بزرگ سے آئے گا اللہ نے وہ طریقہ گار اس کے لیے اختیار کرنا ہے کہ وہ ہو کے ذریعہ آپ کو کیا ذکر دیتا ہے اور ہو کے ساتھ سمجھے کہ آپ کبھی بھی رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھولے لیکن اس میں شیخ مغرب کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم آپ اٹھیں وضو کریں سفید کپڑے پہنے خشبو لگائیں تحجت کے نفل پڑھیں اور اس کے بعد صرف سکسٹی سکس مرتبہ حالانکہ ہو کے جو عدد ہیں وہ گیارہ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں سکسٹی سکس مرتبہ پڑھیں ہو 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 اور پھر اس کے انوار و تجلیلیات دیکھیں آپ کہ آپ اچھا اس کا سفرہ فائدہ ہی ہے کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہوگا کوئی نیگٹیوٹی سے آ رہا ہوگا اس نے کوئی بات کرنی ہوگی تو آپ کو اس سے پہلے ہی اللہ تعالی چھٹی اس کے ذریعے آپ کو وہ چیز دکھا دے گا یہ ایسا اللہ کا اس میں نام ہے اس کو پڑھیں پھیلائیں اور پریکٹس کریں اور اگر کسی کو تنگی ہوتی ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ہو سکتا کہ میں اس کو چینجنگ کر کے بتاؤں کہ اس کو ایسے نہیں پڑھو ایسے کر لو لیکن یہ پڑھیں یہ اللہ کا نام ہے اس کے لئے کوئی چینجنگ کی ضرورت نہیں کچھ لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے فون نمبر ہے وائس میسیج کریں میں اس کو جواب دوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ